آپ میں سے کسی نے ریکارڈنگ آن کی ہے ٹھیک ہے اچھا سلمان محمد اچھا ٹھیک ہے آمیر مرتضیٰ اور آمیر آمیر بڑا کیا نام ہے شری شری میری بات سنو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ریکارڈنگ آن کر کے اپنے یوٹیوب چینل پر اس کو اپلوڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو لنک ہے وہ آپ نے مجھے سینڈ کرنا ہے میں گروپ میں سینڈ کر دوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شری ٹھیک ہے ٹھیک ہے شری ٹھیک ہے 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 موسیقا بچوں ہم لوگ اپنا آج کا ٹوپک سٹارڈ کرتے ہیں آج کا ٹوپک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گی آج دو سے تین بچوں نے ان کے لیے تو آپ لوگ کو ریکارڈنگ ایزلی مل جائے گی تو آج کا جو ٹوپک جو ہمارا ہے نا یہ ٹوپک یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ یقین کرو کہ کوئی بھی بزنس ہوگا نا ہمیشہ اس کے اندر جو پروڈکٹ ہنٹنگ ہوتی ہے نا ہنٹنگ اس بزنس کی بیک بون ہوتی ہے آپ کی کوئی فیکٹری ہے کوئی کار کھانا ہے کچھ بھی ہے نا تو جب تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کیا چیز بیچ رہے ہو تب تک آپ کا بزنس گھو نہیں کر سکتا پروڈکٹ ہنٹنگ ہوتی کیا ہے کیے کیسے جاتی ہے کیسے کہنی ہے اس ٹوپک کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کیا پہلے ہم لوگ ایک چھوٹی سی میں آپ لوگوں کو آج نے چھوٹا سا بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کیا ٹاف کرنا ہے سب بچوں نے جو جو بندہ اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے آپ لوگوں کو میں انفروم کروں معلا کے آپ لوگوں نے آج کچھ کیا ہے اور آپ لوگوں نے کسا آج کا ٹاکٹا پر فارکرنا ہے یہ بہت سیجودہ important بہت سیجودہ ہم نے بھی آگے لیکچرز آنے والے ہیں سب سے جو مین اور امپورٹنٹ ٹوپک ہے وہ آج ہے اسی لیے میں نے پروڈک ٹھنٹنگ کو دو سیکشن میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے پہلا جو سیکشن ہے اس میں اندر ہم نے دو چیزیں ڈسکس کرنی ہی ہے اور جو کل بدا پرسوں آپ کا کلاس ہوگی وہ سب سے امپورٹنٹ کلاس ہے میں آپ لوگ کو اس کا پریکٹیکلی پر فارم کر کے بتاتا ہوں ہم لوگ انشاءاللہ چلتے ہیں کلاس کی طرف چلتے ہیں تو یہ میری سکرین شیئر ہو رہی ہوگی اچھا ٹھیک ہے اچھا تو بچوں پہلا ہمارا جو ٹوپک ہے آج کا وہ ہنٹنگ ہے ٹھیک ہے ہنٹنگ کا ٹوپک ہے ہم ہنٹنگ کے ٹوپک پر جاننے سے پہلے ہم ایک چیز میں آپ لوگوں کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے دو کام آج پر فارم کرنے ہیں جن گوڑ سے یہ میری بات سننی ہے مجھے ایک دفعہ دوبارہ آپ لوگ کلیریفی کرو کہ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے صحیح آ رہی ہے میری میری آواز صحیح آ رہی ہے پہلے کلیریفی کرو ٹھیک ہو گیا چلو ٹھیک ہو گیا اچھا آج جن بچوں نے سٹورز بننے کے لیے دے دیئے ہیں جن بچوں نے سٹورز اپنے بننے کے لیے دے دیئے ہیں انہوں نے سب سے پہلے آج ایک کام کرنا ہے آپ لوگوں کو ایک ریکارڈی سیشن مل جائے گا اپنی ڈومین سیلک کرنی ہے علی رضا پلیز نہ کرو آپ لوگوں نے ایک کام کرنا ہے جن بچوں نے سٹورز بننے کے لیے دے دیئے ہیں اب ہم لوگ ایزا برینڈ ورک کرنے جا رہے ہیں تو مجھے آپ لوگوں کو ایسے لے کے چلنا ہے جیسے ایک برینڈ رن ہو رہا ہوتا ہے برینڈ کیسے رن ہوتا ہے برینڈ کو رن کیسے کیا جاتا ہے یہ چیز میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ کیسے آپ لوگوں نے کیا کام کرنا یہ کام آج کی کلاس بہت ہی زیادہ important ہے اس کلاس کو kindly آپ لوگوں نے مسنی کرنا full concentration کے ساتھ سننا ہے ابھی ہم نے کلاس start نہیں کی جب میں کلاس start کروں گا تو میں اس کو بڑا practical کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں سے میری ایک request ہے کہ آپ لوگوں نے ایک pencil اور ایک copy پکر لو ٹھیک ہے میں جو باتیں لکھاؤں گا وہ آپ لوگوں نے note کر لینی ہے میں class start ہونے سے پہلے سب لوگوں سے ایک request کروں گا ایک ایک دفعہ سب بچے درود پاک پڑ لو تاکہ ہم اپنی class start کریں ٹھیک ہے تو سارے بچے ایک دفعہ درود پاک پڑ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے چلو ہم اپنی class start کرتے ہیں ہنٹنگ آج کا جو main topic ہے that is hunting ٹھیک ہے ہنٹنگ کی طرف ہم بعد میں آئیں گے تو میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ لوگوں نے کیا کام آج perform کرنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کیا کام آج perform کرنا ہے اب آپ لوگوں نے اپنے store جن بچوں نے بنانے ہیں یہ بندے کے لیے دے دی ہوں گے ٹھیک ہے store تو ان کے چلو بندے ہوں گے یا بند گئے ہوں گے جو بھی procedure وہ ہو رہا ہوگا اب main چیز کہا ہے کہ آپ کا جو brand ہوتا ہے اب کوئی بھی اس کی example میں آپ کو دیتا ہوں اب جیسے ہم نے اس دن ایک brand کھولا تھا limelight.pk limelight.pk ٹھیک ہے یہ basically ایک brand تھا اس brand کے اوپر کیا ہوتا تھا اس brand کے اوپر لوگ آکے چیزیں sell کرتے ہیں purchase کرتے ہیں یہ دیکھو یہ limelight ایک domain ہے جو brand کا name ہوتا ہے اسے کہتے ہیں brand کی domain یہ چیز اپنے registers میں لکھ لیو brand کا جو name ہوتا ہے اسے domain کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کے brand کا name کیا ہے اگر میں کہتا ہوں میرا ایک brand ہے اس کا name ہے حمزہ.pk تو میرے brand کا name کیا ہے میری brand کی domain کی ہے حمزہ.pk جو آپ کے brand کا name ہوتا ہے وہ ہی آپ کے brand کی domain ہوتی ہے جیسے limelight کیا limelight brand ہے brand کا name کیا ہے limelight limelight کی domain کیا ہے limelight.pk یہ جو اوپر آپ لوگوں کو نظر آرہی ہیں اس کا مطلب ہے limelight کی domain ہے limelight.pk اب ہم نے brand کا name جیسے select کرنا ہے اب دیکھو نا میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہم لوگ actual میں کرنے کے جا رہے ہیں we are going to make our own brand ہم اپنا online market کے اندر online business کے اندر ہم اپنا brand establish کرنے جا رہے ہیں so definitely جب ہم brand establish کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس brand name بھی ہونا چاہیے اب brand name کیسے select کرنا ہے brand name ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم نے کہاں سے لینا ہے یہ چیز میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا ٹھیک ہے جن بچوں نے stores بننے کے لیے دے دی ہیں ٹھیک ہے ان لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ان لوگوں نے آج جن کو stores بننے کے لیے software اسوالوں کو اپنا brand name send کرنا ہے کہاں سے دیکھ کے send کرنا ہے کیا criteria اور کیسے send کرنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا آپ لوگوں نے brand کا name یہاں تک بتاؤ سب کو سمجھ جا گی کہ brand name کیا ہوتا ہے مجھے سارے ایک دفعہ بتاؤ chat کے اندر کہ آپ کو سمجھ جا گی کہ brand domain اور brand name کیا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اب brand دوبارہ سمجھاتا ہوں جب آپ brand open package آرہے ہو online market کے اندر اپنا brand open package definitely اس brand کا کوئی نام تو ہوگا کوئی نہ کوئی اس کا نام ہوگا جیسے میں کہتا ہوں ایک brand launch کرنے جا رہا ہوں کپڑوں کا brand ہے products کا brand ہے میری یہ bottle پڑی ہوئی ہے پانے کی میں اس کا کہتا ہوں ایک brand launch کرنے جا رہا ہوں اب میں mineral water کا brand میرے brand کا نام ہے minerals.pk اب جو minerals.pk میں نے select کیا کہ میرا یہ brand کا name ہونا چاہیئے تو یہ جو ہے کیس کا نام میرے brand کا name ٹھیک ہے میری domain ہے یہ جو brand کا name وہ بڑا ہی important ہوتا ہے آپ کے brand کا name جن بچوں نے stores بننے کے لیے دی ہیں انہوں نے آج اپنے اپنے brand کا name select کر کے software house والوں کو send کرنا ہے کہ ہماری domain purchase کر کے یہ بھی ہمیں ساتھ دو کیونکہ وہ آپ کو domain بھی ساتھ ہی دیں گے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کہا کرنا ہے سب سے پہلے new tab میں آنا ہے ٹھیک ہے new tab میں آنے کے بعد آپ لوگوں نے google پر search کرنا ہے ہوسٹرPK.com ہوسٹرPK.com یہ سرچ کرنا ہے کیا سرچ کرنا ہے ہوسٹرPK.com 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 آپ لوگوں نے اس کو search کرنا ہے اور enter کر دینا ہے ٹھیک ہے اب اس کو enter کی اب enter کرنے کے بعد آپ لوگوں کے پاس اس طرح کا ایک interface آ جائے گا یہ پاکستان کا سب سے بڑا brand authorized ہے ہوسٹنگر بھی ہے لیکن وہ unauthorized FBR سے یہ جو ہے ہوسٹرPK یہ پاکستان کا سب سے بڑا ویب ہوسٹنگ اور ڈومین پروائیڈر ہے آپ لوگوں نے اس کو open کر لینا ٹھیک ہے یہ ان کی بات کرنا ہوں جنہوں نے stores بنوانے ہیں جنہوں نے بندے کے لیے دے دیں ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اپنے brand کا name select کرنا ہے name select کرنا ہے سب سے پہلے میں دوبارہ سمجھاتا ہوں آپ لوگوں کو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے google میں آنا ہے گوگل میں آنے کے بعد آپ لوگوں نے ٹائپ کرنا ہے ہوسٹرPK.com ٹھیک ہے جیسے ہی آپ ہوسٹرPK.com کلک کرو گے آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کا ایک انٹرفیس آئے گا ٹھیک ہے اس انٹرفیس کے اوپر آپ لوگوں کو نظر آئے گا کہ یہاں ڈومینز کا سیکشن ہے یہ دیکھو ہوم ہوسٹنگ اور ڈومین تین چیزیں لکھنی ہیں ہوم ہوسٹنگ اور ڈومین میں دوبارہ بتاتا ہوں جن کو نہیں سمجھایا سب سے پہلے گوگل اوپن کرنا ہے گوگل اوپن کرنے کے بعد مہاں لکھنا ہے ہوسٹرPK.com جیسے ہی آپ ہوسٹرPK.com لکھ کے انٹر کرو گے تو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے یہ پیج اوپن ہو جائے گا آپ نے اپنے برینڈ کا نیم سیلیکٹ کرنا ہے برینڈ کا نیم سیلیکٹ کرنا is one of the most important topic or most important thing in your whole business ٹھیک ہے اس business model میں برینڈ کا نیم بہت وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ limelight ہو سکتا ہے وہ ڈگی ڈیزائر ہو سکتا ہے ہزاروں آپ کے سامنے نام ہوگی ہزاروں نام ہوگی آپ نے کوئی بھی ایک ایسا نام جو آپ کے دل کو اچھا لگے بہت سیلیکٹ کرنا ہے تو اس کو سیلیکٹ کرنا ہے میں نے بتایا کہ سیمپل آپ نے گوگل اوپن کرنا ہے ہوسٹرPK.com لکھنا ہے آپ کے سامنے یہ پیج آجے گا اب اس پیج پہ آنے کے بعد آپ کے پاس یہاں لکھا ہے ہوم ہوسٹنگ اور ڈومین آپ لوگوں نے ڈومین کے اوپر جانا ہے کلک نہیں کرنا صرف اوپر جانا ہے میں موس اوپر لے کے گیا ہوں صرف موس اوپر لے کے جانا ہے اور اوپر جانے کے بعد ایسے ہی دیکھو پی کے ڈومین کچھ بھی نہیں کرنا موس آپ کے سامنے ہوسٹرPK.com لکھو کہ یہ پیج آجے گا پیج سے ایسے اپنے موس اس کے اوپر لے کے جانا ہے میں نے کلک نہیں کیا جیسے ہی پیج لے کے جاؤ گے اوٹومیٹک لی دو آپشن آجیں گے ڈومین ریجسٹریشن اور پی کے ڈومین آپ نے پی کے ڈومین پر کلک کر دینا ہے بس دوبارہ اس چیز کو کلیریفہ کرتے ہیں تاکہ جن بچوں کے کونسپ نہیں کلیر اس کو کلیر ہو جائے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سمپل گوگل اوپن کرنا ہے اور لکھتا ہے ہوسٹرPK.com ہوسٹرPK.com لکھینٹر کر دینا ہے جیسے ہوسٹرPK.com لکھینٹر کرو گے آپ کے سامنے یہ بھلا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں جانے کے بعد آپ لوگوں نے صرف ماؤس پر کرنا ہے سمپل ماؤس کا یہ دیکھا میں کرسر موک کر کے صرف ڈومین کے اوپر لے کے جاتا ہوں میں نے کلک نہیں کیا ڈومین کے اوپر میں لے کے جاؤں گا دو آپشند آ جائیں گے ڈومین ریجسٹریشن اور پی کے ڈومین آپ نے سمپل کیا کرنا ہے پی کے ڈومین کے اوپر لے جانے اپنا کرسے اور کلک کر دینا جیسے ہی آپ کلک کرو گے تو آپ کے سامنے یہ بھلا پیج انٹرفیس آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا آپ کے سامنے جب یہ بھلا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا آپ لوگوں نے یہاں آگے سمپل کیا کرنا ہے یہ دیکھو آپ کے سامنے لکھا ہے چیک آویلیبلیٹی ڈومین کہ جتنی ڈومین آپ نے کوئی ڈومین آپ کے دماغ میں نام یاد آ رہا ہے کچھ بھی یاد آ رہا ہے آپ لوگوں نے وہ نام یہاں لکھ دینا ہے ٹھیک ہے وہ کیسے اب میں نے آپ کو تین چیزیں بتائی سب سے پہلے گوگل اوپن کیا اوپن کرنے کے بعد آپ نے وہاں لکھا کہ گھوسترPK.com لکھا پھر ڈومین کے اوپر ایرو لکھے گئے اور جا کے پی کے ڈومین سلیکھ کیا اس کے سامنے آپ کے پاس یہ انٹرفیس آ جائے گا ادھر آنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں لکھنا ہے جو نام آپ کے دل کو پسند ہوگا کوئی بھی برینڈ کا نیم اب لائم میں KFC کو پتا تھا کہ وہ آگے جا کے اتنا بڑا برینڈ بن جائے گا حالانکہ KFC اب کھاڑی دیکھو کوئی نام تھوڑی لائم لائٹ لائم لائٹ لائم اور لائٹ ہم کہتے ہیں لائم سوڑا ٹھیک ہے لائم لائٹ ہو گیا اب یہ ان کو پتا نہیں ہوتا اچھل میں ان کی آڈینس اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ان کو ہر چیز اب ان کا نام برینڈ بن جاتے ہیں اب دیکھو گچی ہم کہتے ہیں گچی یا پرادا پرادا ٹھیک ہے تو یہ شروع شروع میں بیسک نام ہوتے ہیں اب ایمازون کوئی دیکھو ایمازون ایک جنگل کا نام ہے جس میں ایمازون بنایا ہے وہ سمپل ایک جنگل کا نام ہے ٹھیک ہے ساؤتھ افریکہ میں مجھے کنفرم نہیں ہے کہا دیکھو ایک جنگل کا نام ہے اس نے ایمازون ڈوٹ کم لکھ لکھ لیا میرے دل کو سیٹسکشن ہی گی کہ میرا اپنا برینڈ ہے ٹھیک ہے اب دیکھو چیزیس ہو گیا ابھی ریسینٹلی سات آٹھ مہینے پہلے برینڈ لانچ ہو گیا ہر بندے کو پتہ ہے چیزیس کا پیزہ بہت مزے گا ہوتا ہے ہر بندے کو پتہ ہے تو کیا تھا چیزیس نے ایک برینڈ لانچ کیا نام کیا کہ چیزیس چیز اور چیزیس پیزے میں چیز ہوتے ہیں تو اس نے نام ہی چیزیس رکھ دیا اسی طرح فوقس & knifes NY212 یہ برینڈ نیم وہ جو آپ کے دل کو اچھا لگ ہے کوئی بھی نام ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں آ کے اوپن کرو آپ دیکھو نا بچوں کو میں نے کلاس دیتی تو میں ان کو کتنے زیادہ ایکزیمپل سکتی آپ سیمپل یہاں ہو آپ کا نام ہے فرز کرو آپ کا نام ہے وہ گجر بھائی آتے ہیں ہمارے گجر نام ہے تو آپ لکھ دو میری برینڈ میری برینڈ کا نیم آنا چاہی ہے گجر.pk لیکن میں اس طرح ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ کا نام گجر.pk ہونا چاہی ہے میں آپ کو ایسے اگزیمپل دے رہا ہوں کہ اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے آپ کو پتہ گجر.pk پر بھی ایک برینڈ بنا ہوگا ہے جہاں ہی کہہ گا کہ آپ کا برینڈ جہاں ہی آپ کو کہہ گا کہ گجر is not available آپ یہاں کوئی اور سرچ کر لو جیسے میں سرچ کر رہا ہوں کہ میرے برینڈ کا نیم ہونا چاہیے get discounted discount.pk get discount.pk میرے برینڈ کا نیم ہی ہونا چاہیے پھر میں اوپر شرچ کر لیتا ہوں میرے برینڈ کا نیم ہونا چاہیے میرے برینڈ کا نیم کوئی ہو سکتا ہے میرے سیٹ میں لیمپ کر آوکتا تو میں لکھ دیتا ہوں بہت ٹھیک ہے تو میرے برینڈ ہے کتنا بڑا برینڈ ہے گل احمد میں گل احمد کی جگہ گل حمزہ کر دوں گا پیسے گل حمزہ تو ہو نہیں سکتا کوئی نام کوئی ایسا نام جو آپ کے دل کو مردہ سے ہلاں جیسے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے رائننگ ریٹس کا پردکس کی دب جانا آپ بڑکس کا نام آتا ہے آپ کو پرودکٹ مال.کے بڑک 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 سوکتا ہے اب یہ اگر کس نے خریدا ہوا چاہتے ہیں مولد پی کے بڑا پیارا نام ہے بہت پیارا نام ہیں مولدہ بڑک مولدو کی آہ یہ اس کے بعد کوئی اور نام سارج کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم لکھ دیتے ہیں کہ آپ کے نام ہو جاتا ہے کہ all stores کوئی بھی نام اب مجھے نام بھی نہیں اس ٹیم دماغ بھی نہیں چل رہا product store جیسے ہم ایک نام فرض کرو مجھے اچھا لگا ٹھیک ہے product mall.pk product mall.pk تو آپ نے یہ نام select کیا جو آپ کے دل کو اچھا لگا اب جس نام کے آگے لکھا جگہ congratulations product mall is available جس ڈومین کی آگے اپنے ایک ڈومین سرچ کی جو آپ کے دل کو پسند آئی ہے ٹھیک ہے وہ محبوبہ کا نام بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے سمرین نسرین پرمین تہریم وہ جس کا مرضی ہے تہریم.pk سمرین.pk چھے ساتھ ساتھ سا برینڈ کھولو سمرین.pk تہریم.pk تو وہ جس مرضی برینڈ کا نام جو نام آپ کے دل کو پسند ہو that will be product name that will be your friend name that will be your گاڑی کا نام رکھ لو تو میں پر Civic Reborn میں نے گئے تھا Reborn.pk ایک سٹور پر ٹھیک ہے سٹار میں پھر میں نے اس کو چینج کر رہا دیا تھا تو کوئی بھی ایسا نام جو آپ کے دل کو پسند ہو like آپ کو پتا ہو یا یہ میری mental section میں بیٹھ رہے ٹھیک ہے مجھے یہ نام اچھا لگتا ہے مجھے بول تو بھی یہ نام اچھا لگتا ہے تو آپ وہ نام یہاں سے select کرنا ہے اب جس نام کے آگے یہ لکھا جگا congratulation product mall is available آپ لوگوں نے یہ نام جو ہوگا product mall.pk یہ ان software وصولوں کو standard کر دینا ان کو کہہ دینا میری اس نام کی domain بس یہاں تک جو میں نے سمجھایا کسی کو سمجھ آیا ایک دفعہ پہلے practical کرتے ہیں دوبارہ پھر میں آپ سے بہت دوبارہ پوچھتا ہوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے simply new tab open کرنا ہے اور یہاں آنے کے بعد آپ لوگوں نے simple search کرنا ہے google پہ hostelpk.com hostelpk.com جیسے ہی آپ لوگ hostelpk.com میں open کرو گے آپ لوگ اس پیج پہ جاؤ گے اب تب اس پیج پہ جاؤ گے پھر میں نے simple بتائے گے mouse کا یہ جو arrow ہوگا mouse کا یہ جو arrow ہے اس arrow کو simple domain پہ لے کے جاؤ گے دو options آ جائیں domain registration اور pk domains آپ نے pk domain پہ جانے کے بعد ایک simple سا click کر دینا ہے جیسے ہاں click کرو گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے یہ ایک چھوٹا سا search box آ جائے گا اب ادھر جانے کے بعد جو نام آپ کے گھل کو پسندہ آ رہا ہے جیسے میں نے ابھی آپ لوگ کے سامنے product mall.pk یہ مجھے ایک اچھا لگا نام ٹھیک ہے بیسے random ہی ہے لیکن نام بہت اچھا ہے جو نام آپ کو اچھا لگا اور اس نام کے آگے یہ لکھا گیا کہ congratulation product mall is available کہ وہ نام ہاں available ہے آپ رکھ سکتے ہو آپ نے وہ نام سوفٹر حسولوں کو سینڈ کر دینا ہے کہ بھائی میری یہ domain وہ آپ کے brand کا name ہو جائے گا یہاں تک میں سب کو مائک سب کو unmute کرتا مجھے بتاؤ سب کو سمجھ آئیے یہاں تک آجاؤ unmute all کانچھ ہوگا اب بتاؤ آپ لوگ کو سمجھ آئیے یہاں تک یا سر آگی یا سر آگی یا سر آگی یا سر آگی ٹھیک ہے آگی ڈیو کیسے ملے دی اور پوچھنا ہوں پوچھا پری یا سر آگی سر بیسب کسر ارمال ٹھیک ہے پہلے ہم ٹوپک کور کریں آج کا ٹوپک تھوڑا لیتھ ہی ہے تو ٹوپک کور کر لیں گا سب کے قوشنز ہوں گے سب کے قوشنز ہو گئے تھے نا تو آپ کے قوشنز آج ہوں گے آپ لوگ کو ٹھیک ہے اب یہاں تک آپ کا برینڈ نیم ہو گیا سلیکٹ اب ہم آ جاتے ہیں جی برینڈ نیم ہم نے تو سلیکٹ کر لیا اب دیفنیٹلی اب آگلا یہ ایک ٹوپک کور ہو گیا یہ چیز آپ کے پلے پڑ گئی ہوگی ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اب ہم لوگ جب دی کوئی برینڈ دیکھو آپ کو کبھی لائم لائٹ کی طرف سے کبھی کوئی میسیج آئے گا کوئی جی میل آئے گا میل آتا ہے آپ کبھی بھی اپنا میل اوپن کرنا آپ کو سٹائلو لائم لائٹ گل احمد اور اور بھی جو ڈیفرنٹ وہ یہ بھی بھی بھیجی ہے خلاف دخل م Pier醫院 ڈیفر منجانید بھی 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 بھ انت نے جب اپ لوگ بیاں کو بھی 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 بھ ایک тیم وجوانی開لوم اپن کیا ہوا ہے لیکن اس کا نام اس کا جی میل رکھا ہوا ہے کہ ایسا نام نہیں رکھنا جی میل کیسے سیلیکٹ کرنا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اپنے Weiter Mareem اگر آپ لوگوں کو اس کی گزمپل دوں کہ Wren Group G optimized کبھی بھی آپ لوگوں نے برای اپنا آپ چاہتے ہووں کہ میرا برای آپ ایک ڈیور گ Kontço مشروع ہے اور آپ یہ اگر پر اکنی interrupted آپ چاہتے ہونا party میرا brand برای اس کو compete بھی یا میرا def факت ک ↑ میرا 0.00 فرانی اس کو scale کرواresser بی شور کہ آپ نے ہمیشہ اپنے کمپیٹیٹر کو فولو کرنا ہے آج کے پروڈکٹ ہنٹنگ کے ٹاپک کے اندر تین طریقے ہنٹنگ کے آج ہم دو کریں گے دو سمجھاؤں گا سب سے ایمپورٹنٹ طریقہ جو ہے نا وہ تیسرا ہے یہ آگے جا کے میں بتاؤں گا ٹھیک ہے کبھی بھی اگر آپ نے اپنے کمپیٹ مارکٹ کے اندر اپنا کمپیٹیشن بیلڈ کرنا ہونا تو اپنے برینڈ کو کمپیٹ کرنا سکتا ہے چیزیس نے نی 212 کو کمپیٹ کیا تھا تو آج ان کی ملک کے اندر مور دین 150 برانچیز ہے لاہور کے اندر اپروپسیمیٹلی 6 سے 7 برانچیز ہیں جوہرٹن میں برانچ اس کے بعد جوہرٹن میں دو برانچیز ہیں بی ایچے میں ایک برانچ ہے اور مجھے 6 سے 7 برانچیز اتنا مجھے بتا ہے ٹھیک ہے so the point is کہ اپنا کمپیٹیٹر فائنڈ کرو کہ مجھے کس بندے سے لڑنا ہے اگر مجھے آپ لوگوں سے آگے نکل لیں تو آپ سب کے برانچ میری کمپیٹیٹر ہیں مجھے پتا ہے کہ مجھے ان کو گروز کر کے آگے نکل لیں میں نے آپ کو اس دن میں نے میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارا برینڈ الحمدللہ چل رہا ہے میں اس کو ڈسکلوز نہیں کروں گا کیونکہ وہ آپ کو بتاؤں گا کل اگلا جو ٹوپک ہے گا میں اپنا برینڈ نہیں دکھا رہا اس کی میں ریزن بتاؤں گا ہمارا ایک برینڈ ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا آن لین سٹور ہے دیورٹسٹی ڈوٹ پک یہ سٹور ہے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں دیورٹسٹی ڈوٹ پک پاکستان کا سب سے بڑا یہ آن لین سٹور ہے ان کے پاس چیزیں بہت سی کم بہت ہی کم ہیں لیکن چیزوں کا مارجن بہت اچھا ہے اب میں آپ کو یہ خاطر ہوں جیسے یہ پہلی پرڈکٹی لے ان کی پہلی پرڈکٹ کی اگزیمپل لے لیتے ہیں ایک تو یہ نہیں سائیڈ پہ ہو رہا ہے تو بھائی سائیڈ پہ اچھا ہو گیا ہو گیا ہو گیا آپ دیکھو ان کی پہلی پرڈکٹ کی اگزیمپل لے یہ ایک درائنگ پہننا ہے یہ آف ٹوپک کی بات آگئی ہے آپ لوگ کو دومینز تک سمجھ آ گیا ابھی ہم آف ٹوپک جا رہے ہیں بڑا سا ٹھیک ہے دومینز تک آپ لوگوں نے کلیزے فرق رکھنا ہے آگے میں بتا تو جی میل کیسے بنانا ہے آپ لوگوں نے یہ سیمپل کیا کرنا ہے اس کے اوپر جیسے یہ یہ ایک ڈرائنگ پہننا ہے یہ کہہ رہی ڈرائنگ بک ہے جو بھی یہ ٹیپلٹ ہے اب سمپل دراز پہ آؤ اور دراز پہ آنے کے بعد آپ دیکھو کہ کیا اس کا نام ہے اسی کو سرچ کرلو اس کو میں کوپی کر لیتا ہوں یہاں سے اور کوپی کرنے کے بعد میں اس کو دراز کے اوپر یہاں آکے پیسٹ کر دیتا ہوں اب آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا کتنا مارزن نکال ہے مجھے آئیڈیا نہیں ہے لیکن میں پھر بھی دیکھ لیتا ہے آپ دیکھو وہی وہی سیم بک کیا وہی بک یہ سکس سکسٹی نائن روپیز کی مل رہی ہے وہی بک ٹھیک ہے یہاں سیم پیچر بھی مل جائے گی فیڈز ڈرائنگ ٹیبلٹ بار اینچ کا لیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ وہی ٹیبلٹ ہے جو سیم یہ اے ٹو زی وہی ہے یہ دیکھو وہ یہ لوگ پندرہ سو روپے کا سیل کر رہے ہیں اور یہ لوگ کتنے روپے کا سیل کر رہے ہیں سکسٹی نائن روپیز کا اور مجھے اس کی ایکشوال پریز پتہ ہے یہ پیچھے سے اپروکسیمیٹلی چار سو بیس روپے کا ملتا ہے چار سو بیس روپے کی پروڈکت یہ پندرہ سو روپے میں سیل کر رہے ہیں اور اب میں آپ وہ میجک دکھاتا ہوں آپ سمپل کے بائے ہو کیش آن دلیوری پر کلک کرو تو یہ ٹوٹل رمضان کے مہینے میں انہوں نے شیپنگ فری کیا بیسی سترہ سو روپے کا سیل کر رہے ہیں پندرہ سو روپے کا بھی یہ اگر سیل کر رہے ہیں پیچھے سے چار سو روپے کی پروڈک لے کے اندر سے سات سو روپے کا مارجن نکال رہے ہیں اور کم از کم بھی اگر انہیں سات اٹر بھی دن کے آجتے ہیں چار ہزار نو سو روپے یہ ایک پروڈکت سے بنا رہے ہیں یہ پاکستان کا سب سے بڑا سٹور ہے اب آپ نے اس کو بیٹ کرنا ہے یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کیسے ٹھیک ہے ابھی فیلحال میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا کہ آپ لوگوں نے ڈومین سیلیکٹ کرنی ہے ٹھیک ہے ڈومین سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کے بعد آپ پروفیشنل جی میل بنانا ہے اگر میں لائم لائٹ کے ادھر کانٹیکٹ نمپ پہ آنگا تو آپ کمنٹ کھاتے ہیں ان کا جی میل کس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ سب سے ہمیں انڈ پہ آجتے ہیں اور ان کا کونٹیکٹ اس پہ جاتے ہیں اب آپ دیکھو کہ لائم لائٹ کا جو جی میل یہاں لکھا ہوگا ہے ٹھیک ہے لائم لائٹ کا جی میل میں بتا جاتا ہوں گا مجھے آئیڈی ہے لائم لائٹ کا جو جی میل ہوگا جتنے بھی برینڈ سالنا ہے ان کا جی میل کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ لائم لائٹ 123 at the rate gmail.com لائم لائٹ 239 at the rate gmail.com ان کا ہمیشہ جی میل ہوگا لائم لائٹ official.pk at the rate gmail.com they are representing themselves as an official brand so you must know yourself that you are running a brand and that brand is an official brand آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں ایک brand run کرنے چاہا رہا ہوں وہ میرا brand official brand ہے جیسے میں کہتا ہوں میرا ایک brand ہے جیسے میں نے آپ کو ابھی example دی product mall.pk ٹھیک ہے میں نے آپ لوگوں کو ابھی example دی کس چیز کی example دی product mall.pk ہم نے یہ ایک domain select کی ٹھیک ہے ہم نے domain selection کس چیز کی product mall.pk ٹھیک ہے یہ ہے ہم نے domain اب میں نے اس کا gmail بنانا ہے تو میں اس کا gmail کیسے بناؤں گا اب میں اس کا gmail بنانا ہے تو میں اس کا کبھی بھی gmail اس طرح نہیں بناؤں گا کہ product mall product mall 658 8 gmail.com پتہ لگے گا جس بندے کو میرے پر جائے گا وہ کہے گا یہ بہت ہی لوکل ہی کام کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو آپ نے gmail بنایا ہے نا یہ بڑا لوکل لگتا ہے بڑا لگتا ہے کوئی individual person اپنا پرام کر رہا ہے تھکے سے تھکا برینڈ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے برینڈ کو دوسرے برینڈ سے کمپیرنس میں لے گیا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ آپ کے کمپیرنس سے کمپیرنس میں لے گی آتی ہیں so you must know برینڈ you must have an idea کہ آپ لوگوں نے اپنا برینڈ کیسے رنس کرنا آپ لوگوں نے اپنے برینڈ کیسے بنانا کیسے آپ رہتا ہوں یہ ہمیشہ غلط جیمیل اور اس کا اصل جیمیل جو ہوگا وہ ہوگا product all official dot pk gmail dot gmail gmail dot gmail 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 میں اور اس gmail میں زمین آسمان کا فرق ہے اب آپ لوگ کمپیرنس نظر آیا دیکھو اگر کسی بندے کو میسیج جاتا ہے اس gmail سے اگر پڑھا لکھا نہیں ہے اگر gmail open کر چھوٹے چھوٹے اگر brand run کرنے جا رہے تو آپ کمپیرنس کبھی بھی نہیں کر سکھو گے آپ گلت ہی کام ہی لوکل ہی کام 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 اپنے gmail کو بنانا product mall official dot پہلے بریاند کا name آئے گا میں اس کو دوبارہ clarify کرتا ہوں یہ کیسے remove ہونا ہے آپ یہ میں دیکھا تھا 300 کیسے remove ہونا ہے آ گ آ clear all ٹھیک ہے اب آپ کا brand ہے اب یہ brand اب یہ brand ہے اس brand کو یہ ایک brand represent کر رہا ہے اور یہ کبھی آپ کسی کو بھی جا کے کہ میرے میرے ایک brand ہے وہ کہے گا کہ اپنے brand gmail بتاؤ آپ سپلائر سے بات کرتے ہو آپ نے چائنہ سورسنگ کرنی کل کو brand large scale میں introduced ہو جاتا ہے آپ چائنہ سے سامان مگوانا پڑھتا ہے میں آپ ایک practical example دیتا ہوں میں دیکھاتا ہوں دیتا نہیں میرا یہ ہی تو مسئلہ ہے میں دوسرے courses کیا تھیوری تو پڑھاتا نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میرا ایک دوست ہے اس کا نام آپ کو دکھاتا ہوں شکیل نام دراز کے اوپر top seller بیٹھا ہو ہے for the last four years الحمدلللہ میں شوپفہ پہ اچھا ہوں دراز کا top seller بس اتنا فرق ہے شکیل شکیل دراز بالا ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ فرحان ہو کا نام یہ دیکھو یہ میرا دوست ہے میرا شکیل دراز والا یہ بندہ دراز کا top seller بیٹھا ہو پچھلے چار سال سال 2017 سے لے آب تک کا top seller اس کے ساتھ کام کر رہے گنجا لڑکا اس کا نام فرحان فرحان نے اپنا دراز سٹارٹ کیا تھا دراز کے اس ٹیم پوٹینشل تھا لیکن اس میں ہم بہت لیس مارج کرتے ہیں اس بچے کی ماشاء 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 جو انیویٹری دو سے تین پروڑ کی انیویٹری ہر منت آتی پاکستان چائنہ سے بہت اچھا سیلر بننا ہو چائنہ سیلر سیلر دو تین پروڑ کی انیویٹری آتی ماشاء تو کل جب آپ برینڈ اوپر ان ہو جائے گا آپ چائنہ کے سپلائر سے بات کارے مجھے آپ جیمیل اس کو جا رہا رہا ہے بجر سنگھ تین سال چووویس ایڈری جیمیل دور چائنہ سپلائر کبھی آپ کو رسپونس نہیں کرے گا یار یہ تو انوپیشل سا بندہ مجھے لوکل بندہ کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں کا سب سے امپورٹن چیز ہے آپ لوگوں سب سے امپورٹن چیز ہے برینڈ برینڈ آپ لگوں کا مست ہے یہ یہ جیمیل بیرینڈ 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 یہ دیکھو یہ کتنا اچھا افیشلی لگ رہا ہے کہ ایک برینڈ بیشک مارکت بیشک بیشک برینڈ اس نے بتایا کہ کوئی لوکل بندہ آگے بیٹھا ہو کوئی بھی اس کو accept نہیں کرے گا اس کو ہر بندہ accept کرے گا اس برینڈ سے جس مرضی کو امیل کرو you will get a response a satisfied response آپ لوگوں نے دو کام کرنا پہلا کام آپ لوگوں کو میں دوسرا کام آپ لوگوں نے اپنا دومین سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس ڈومین کو سیلیکٹ کی ہوگی آپ لوگوں نے سوٹر کو بھیج دنیا ٹھیک ہے کہ ہماری یہ ڈومین ہمارے سٹول کے ساتھ اٹیج کر لو یہاں ہمیں دے دو ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کسی کے اوپر انڈیبینڈن نہ رو دوسرا کام آپ لوگ نے یہ کر لی آب آپ پروفیشنل جیمیل آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی برین کو افیشل جیمیل ہم نے سیمپل جیسے جیمیل بناتے پس نیم پروڈکٹ لاز نیم مول اوکے گی جیمیل آپ پروڈک یہاں کو بھی آگئی ٹھیک ہے اب یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی ہے ٹھیک ہے اب دیکھو ہم نے ایک برین کی ڈومین بنائی برین کا نام بھی رکھ لی اب دیکھو نا آپ کو فیل ہو رہے کہ ایک چیز کار رہے ایک چیز کو میرے لیے کتنا آسان ہے آپ دیکھو پیچھے لائٹس پڑی ہوئی ہیں کامرہ کبرٹ میں کامرہ پڑھا ہو دس دن کی گیم نہیں مجھے دو دن آپ دے دو پہلے میں انٹرڈکشن لانچ کروں گا پھر میں آپ کو شکفش کھا دوں گا میں اس کو یوٹیوب پر ڈال دوں گا لیکن اس کا فائدہ نہیں نا مسئلہ یہ ہے اب میں کورس لانچ کرنے لگوں تو مجھے تقریبا اپروکسیمیٹلی زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ جاتے ہو تو جو بندہ آپ سکھاتا ہے وہ آپ کو نور سنی پکڑاتا یہ نہیں کہتا کہ یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ لو گاڑی وہ کھڑی ہے جا کے چلاؤ تین سے چلاؤ راؤ مارو تو آپ گاڑی جگی بیٹھتے بیٹھتے ہے آپ پھر جلتیاں بتاتے جتنے مینٹورز ہوتے نا آپ لوگ کو بتاتے ہیں میں آپ پریکٹیکل اگزیمپل اس لیے دیتا کیونکہ میں ایک mentorship کر آیا مجھے پتہ بچوں کے در کیا کمی ہے اگر میں آپ سمجھ لوگوں کو پتہ آپ لوگ کو چیز سکھاتا ہوں کوئی teacher اتنا دفعہ بتانے کو جا رہا وہ اگلا بچہ دو سو رہا ہوتا ہے کب ختم کرے گا ٹھیک ہے تو ایک چیز میں بتاتے میں دو چیز سمجھ جن مجھ پتہ ہے جو سمجھ آگیا آپ کو میں بتا دیا ڈومین کسے سیلیک کرنی ہے ڈومین وہاں سیلیک کرنی جو دل کرے گا شبانہ پرزانہ جو نام آپ دماغ میں آتے نا ڈور پی لگا تو جو نام دل کو اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی ایسا نام جو آپ ایک ساتھ اردگا رہا تھا تو میں ایک پروڈکٹ تھنٹی کی کلاس دے رہا تو میں نا فارمیسی گیا تو وہاں ایک میڈیسن کے اوپر جو میڈیسن لے گیا تھا اس کے اپر لگتا ریڈوکس ریڈوکس کا مطلب ریڈکشن اور آکسیڈیج میں بڑا نلائم تو میں نے ان کو سینڈ کیا اس کا نام ہے میں نے کہ آپ لوگ نے یہ ڈومین سیلیک کرنی ہے جیسے مجھے ڈومین اچھ لگی ریڈوکس ڈوٹ پی کے لگی نے یہ ڈومین سیلیک کرنی ہے تو آپ نے ڈومین سیلیک کرنی کے بعد 100 سون کو send کر دنی ہے اچھا وہ 1-2 گھنٹے کے دو گھنٹے بعد مجھے صبح سن کی call السلام سلام سلام آپ کے 6 بچوں نے ایک سیلیک دومین پر جیئے مجھے اتنی ہزی ہے کہ ایسی نام لی گیا ریڈوکس پی تو اس کے پر لکھا ہو تھا ریڈوکس کے اوکس دیزیزیشن اس طرح لفظ ہوگا بچوں 6 سے 6 بچوں نوی بچوں وہ نام جو آپ دل کو اچھا لگے آدھا نام اپنی مشوقہ کا آدھا نام اپنا .pk ہمارا برینڈ بنگی ہے تو یہ کوئی بھی نام ایسا ہو مزاگ ساتھ چلتا رہتا ہے لیکن کوئی ایسا نام جو آپ کو مجھے یہ انٹریکٹ کر رہا ہے آپ نے اس کو سلیکٹ کر لیا آگی آگی جی جی میل آگیا جی میل میں نے آپ بزا دیا ایک دو تین ہرٹس دی ہونے چاہیئے product mall official .pk ٹھیک ہے کوئی بھی آپ official .pk ہونا چاہیئے ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آگیا اب یہ دو کام آپ لوگ نے کرنے کے بعد اپنا جی میل اور اپنا اپنا یہ product mall software کو send کر دینا جن بچوں نے store بننے کے لئے دی ہوا ٹھیک ہے اپنا ڈومین name اور اپنا gmail یہ آپ لوگ نے software کو send کر دی سمجھ آگیا تھا اور اس کا password جو آپ password رکھو ٹھیک ہے password also password also also کوئی بھی اپنا password رکھتا ہوں کہ hamza 123 میں نے اس کا password رکھ کرو تو آپ نے gmail اور password جو ان کو send کر دینا credentials بلکل save ہیں ایسا ان کے پاس پتہ نہیں کتنے store جاتے ہوں گے انہوں نے آپ password لکھے کر جن کا کام ہی سمجھ سمجھ دینا اب یہاں تک جو بات میں نے سمجھ آئی ہے یہ مجھے یہاں تک clarify کر دو کہ آپ میں سے کس بچے کو سمجھ آ رہی کر کر مجھ کر دوسری چیز اب ہم لوگ چلتے ہیں پروڈک ہنٹنگ کی طرف چلتے ہیں ہے تو پروڈکٹھنٹنگ یہ اسی کے نیچے یہاں تک ہوگیا آپ کا ایک ٹھیک ہے یہ کام آپ لوگوں نے کرنا ہے آگے آپ کا آتا ہے پروڈکٹ ٹھیک ہے this is very important topic or very easy topic extreme easy topic جتنا important ہے اتنا آسان ہے اچھا اس model کا سب سے مزے کا فاتح ہے ہنٹنگ کے 3 methods ہیں یہ بھی میں آپ کو بزاتا ہوں ٹھیک ہے ہنٹنگ کا 3 methods 3 methods ہیں ہنٹنگ کرنے کے اور اس کو ہم کر دیتے ہیں جی ریڈ کر دیتے ہیں پروڈکٹھنٹنگ کو ہم خوڑا سا ڈاک کر دیتے ہیں پروڈکٹھنٹنگ ٹھیک ہے method no.1 from this one glad ٹھیک ہے اشنی پروڈکٹھنٹنگ раш ہم اس کے اندر اتنا آج topic cover کریں گے یہ topic آج ہمارا cover ہونا ہے یہ اب اس topic کے سب سے جو important topic ہے نا اس کے اندر جو سب سے important method hunting کرنے کا وہ یہ ہے اب جتنا important method یہ hunting کرنے کرنا اتنا آسان ہی ہے اب پہلے میں نے پشلی لیکشن میں کہا تھا کہ six class کا بچہ بھی ہو نا وہ بھی یہ business کر سکتا ہے اس method کو prep class کا بچہ بھی ہو نا نہیں prep تھوڑا زیادہ ہو جگہ جو class کا بچہ بھی ہو وہ بھی سیکھ سکتا ہے جتنا زیادہ important ہے اتنا زیادہ ہی سی ہے اور ان دونوں کا یہ ہم international جو لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ان کے لئے ہیں جو لوگ national کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ ہے اب موشنی لوگ پاکستان سے پاکستان والوں کے لئے یہ ہے لیکن چونکہ کل کو آپ us uk میں بھی launch کریں گے اس لیے میں آپ کو سارا سکھا ہوں سمجھائی بات اب ہم لوگ شروع کرتے میں نے بتایا کہ ہے سب سے important یہ ہے ان پر اس سے less important یہ ہے مطلب سوری سب سے یہ دو important ہیں یہ دو یہ تو بہت زیادہ important ہے بہت زیادہ important ہے آپ کو اگر یہ دو method نہیں بھی آتے مطلب جو آج ہم پڑیں گے آپ اس کو تھوڑا کرا دو نہ بھی سیکھو اگر صرف آپ اسے سیکھ لو نا اسے سیکھ رہو trust me i'm giving hundred percent insurity آپ کا برہ آپ کے برین کو کوئی کمپیٹ نہیں کر پڑے گا کوئی بھی کوئی michael آل بھی کمپیٹ نہیں کر پڑے گا الحمدللہ so this is very important that's the two topics are important but not as much as as this can this is important کوئی topic نہیں اس لیے میں نے آپ لوگوں کو یہ تین topics پڑھانے کے آپ نے international ہی کام کیسے کرنا ٹھیک ہے یہ international کے لیے بھی use ہوتا ہے national کے لیے بھی انہوں نے product hunting ہوتی گیا اب لوگوں کچھ کو تو پتا ہوگا کہ product hunting ہوتی ہے کچھ کو نہیں پتا ہوگا so میں سب کو سمجھاؤں گا دیکھو product اور hunting دو لفاظ ہیں product hunting کا مطلب ہوتا ہے hunting کا مطلب ہوتا ہے selection to select something to اب دیکھو jungle میں share ہوتا ہے وہ ہند کا شکار کرتا ہے اس نے سارے جانمت چھوڑنے کے بعد ہند کا شکاری کیوں کیا کیوں کیا اس کے پیچھے ایک reason ہی ہے کہ اس کو اچھی لگ رہی ہوگی ہے اس لیے اس نے شکار کر لیا so product selection اب میں ایک اس کی example دیتا ہوں میرے پاس کافی زیادہ shirts پڑی ہوں گی فرز گروہ آپ کو بس ہزار shirts ہیں لیکن آپ ایک shirt پہن کے آتے ہو فرز گروہ فرز ایک example دے رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کو بس فرز گروہ دس shirts ہے اور آپ اس میں سے ایک shirt خود پہنتے ہو مطلب کہ آپ نے دس shirts میں سے ایک shirt select پہنی تو مطلب آپ نے ایک shirt کا انتخاب کیا یا select کی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک product کو hunt کیا سمجھ بات ہی نہیں آئی میرے کمی پڑک goed کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے تس آپ کے سامنے دس کا نوٹ ہے بس کا نوٹ ہے گز کا نوٹ ہے پچاس کا نوٹ ہے آپ میں سامنے پانچ نوٹ پڑے ہیں دس کا نوٹ بس کا نوٹ پچاس کا تو پانچ جارة کا ڈیفر وہے اس میں سے پانچ ہزار کا نوٹ سیلیک کیا باقی چالوں کو Falli کرا لیا چکر کیا آب کیا ٹھیک ہے تو آپ نے کہایا ایک product مطلب وہ nothing product ہے نا کوئی نہ کوئی وہ پروڈکٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ نے ایک پروڈک سیلیکٹ کی اب دیکھو میں یہ بوٹل نے انہیں گیا مجھے آفس میں بوٹل ملی ٹھیک ہے یہ مطلب میں بوٹل دیکھا ہوں شاپ سے اب اس کے پاس ایک پیکیڑ کے اندر سفرد سولہ سے سترہ بوٹل اس سولہ سے سترہ بوٹل کے اندر سے اسے مجھے یہ بوٹل سیلیکٹ کر دی نکال کر دی تو مطلب اس بندے نے اس پروڈکٹ کو ہنٹ کیا پروڈکٹ ہنٹنگ کا مطلب ہوتا ہے ہزاروں پروڈکٹ ہنٹ کیا پروڈکٹ ٹو کردیکٹ کونی اس کو ملکےz پراؤکٹ ٹھیک مطلب حک Rowٹ سیلیکشن ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پروڈکٹ سیلیکشن پروڈکٹ ہنٹنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے مجھے پتہ سمجھ آگئے اب ہم کہتے ہیں کہ جو بزنس موڈل ہم لانچ کرنے جا رہے ہم اپنا برینڈ لانچ کرنے جا رہے اس کے نئے ہم تین میتھرد سے ہنٹ کرتے ہیں طریقہ نمبر ون ہنٹ کرتے ہیں دراز سے بلکل بھی امپورٹن نہیں ہے چاہو تو چھوڑ دو کچھ پڑھو ہی نہیں ہے طریقہ نمبر ٹو بلکل بھی امپورٹن نہیں بلکل بھی امپورٹن نہیں اس کے اندر آپ کو کام ہی نہیں کرنا پڑتا مسئلہ یہ ہے آپ کے بیگن پر کام ہی بھی اور پڑھنا کر رہا ہوں فرض کرو میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے ایک بڑا امپورٹن کامزان ہے لیکن وہ کام ہی آپ کر رہے ہیں وہ کام حالانکہ ہے کام میرا لیکن وہ کام کر ہی آپ رہے ہیں میں صرف آپ کو کوپی کر رہا ہوں اس کی اگزیمپل میں ایسا دیتا ہوں میں الحمدللہ فیل ہوں ہمیشہ بوٹی بارسہ بہت بڑا بڑی بوٹی ہماری ہے چٹنگ کی ہے اگر میں آپ دیکھو ایک بچہ کلاس میں ٹوپر ہے پلکل ٹوپر ہے مدب ٹوپر ہے کہ مدب اس کے ہنڈر میں سے ہنڈر مارکس آتے ہی آتے ہیں اگر میں آپ کو اس وہ آپ سے ایک سٹپ آگے بیٹھا ہو رہا ہے اگر میں آپ کا ڈسک اٹھا کے اس کے ڈسک کے ساتھ ایسے جوڑ دوں اور وہ یہاں بیٹھا پیپر دے رہے ہیں اور آپ یہاں بیٹھ کے اپنا پیپر دے رہے ہو تو امید نہیں ہے کہ آپ کے بھی ہنڈر نائٹی رہی نہ آ جائیں گے آ جائیں گے نا سمپل سی گئے میں کہ اگر وہ پیپر ہی آپ کو اس کا نظر آ رہا ہے سارا یہ تو سامنے پیپر پڑھاؤ گا آپ کو پتہ ہے وہ کیا لکھ رہا ہے وہ ہی آپ بھی اتنے شروع کرتا ہوں اس کے ہنڈر آ رہے ہیں آپ کے بھی مست میں آ جائیں گے تو یہ وہ ٹوپک ہے ہنٹنگ کا مطلب ہوتا ہے یہ وہ ٹوپک ہے جتنا ایمپورٹن ہے اتنا اتنا ایزی ہے میں نے بتایا کہ آپ کام کرنا ہی نہیں ہے کام بھی آپ کے بیٹھانے پر کوئی اور بندہ کر رہے ہیں آپ نے سبس کو کوپی کرنا ہے اس لیے میں اپنا سٹور نہیں لکھا رہا کیونکہ میں نے اپنے ہنٹر رکھے ہوئے ہیں یا میں ہنٹ کرتا ہوں پرودک آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے میری پرودکٹ آگے سٹور پر لگا لیں نہیں ہے سیلز آپ کو بھی آنا شروع ہو جائیں گے سو پرودکٹ آپ کو پتے ہیں ایمازون پر جنو لوگ کام کرتے ہیں وہ مر جائیں گے روز جائیں گے دفن ہوگا دکھانا ہے بھائی راج جائیں گے وہ کبھی بھی اپنی پرودکٹ نہیں دکھائیں گے کیونکہ انہیں پتہ ہے اگر میں اس کو اپنے پرودکٹ بھی خواہ دوں یہ تو اپنے سٹور پر دو منٹ بے لسٹ کریں گے کہ اس کو بھی سیلز آنا شروع ہو جائیں گے میرا کمپیٹر میری ایک چیز دیکھو میں یہ چیز ایک بزار میں بیچ رہا ہوں میں پھرس گروہ مسجد کے اندر بیچھا ہوں سو بندہ مسجد کے اندر بیچھا ہوں ٹھیک ہے سو بندہ مسجد کے اندر بیچھا ہوں میں ایک بندہ جا کے بوٹل سب کو بیچ رہا ہوں پھرس گروہ مسجد کے اندر مسجد کے اندر بیچتا ہوں ایکسیمپل دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ رہا ہوں I'm selling these bottles in the mosque اور میں یہ بوٹل مسجد کے اندر بیچ رہا ہوں دس فرپے کے اب یہ پروڈکٹ اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ تو مسجد میں سو بندہ بیٹھے دس فرپے بیچ رہے تو اگر دس کو سو سے ملٹیپلائے کرو تو ہزار بنتا ہے یہ تو ہزار پہ دلی کیا کمار ہے یہ تو بڑا بندہ چھاپ رہا ہے ٹھیک ہے آپ بھی کیا کرو آپ بھی کل کو بوٹل لے کے آجا مسجد پہ اور آپ بھی یہی بوٹل سیل کرنا شروع کرتا ہوں پانسو آپ کماؤں گا سیدھی سی بات ہے نا جہاں میں نے ہزار کماؤں تھا اب میں وہاں پانسو کماؤں گا سو کبھی بھی آپ جو کمپیٹیٹرز ہوں گے نا وہ اپنا کبھی بھی پروڈکٹ ہنڈنگ نہیں دکھائیں گے ٹھیک ہے اس لیے میں کہتا ہوں پروڈکٹ ہنڈنگ یہ وہ کام ہے جو آپ نے کرنا ہی نہیں ہے صرف آپ نے اس بندے کو ڈون رہا ہے جو بندہ مہدد کر رہا ہے وہ کیسے دوڑنا صرف وہ میں نے سکھانا ہے میں نے آپ کام کرنا تو سکھانے نہیں ہے نا اس میں سب سے ہمارleshiek یہ ہے اس میں میں نے آپ filmmaker سکھانے نہیں اپنے کیسے 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 وہ تو آج کی ٹاپک میں pediscus کریں گے نا اس کے لیے میں آپ کو یہ چیز سکھانی نہیں ہے کہ آپ نے کام کرنا کیسے جب آپ کو پتے ہیں آپ نے وہ بندے جب آپ کو � اٹھایے ٹھیک ہے سو یہاں 멘د یہاں 바� Bitcoin بتائر یہاں تک آپ کو کیسی سمجھ آئی ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آئی ہے جسر مجھے مجھے کیا لیکن ہم نمی کل 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 جلدی جلدی کل وقت کل ایک اخری کل بتا دے آم تعالف جلدی صرم اس صور سر سر اس کل ہم کل ہم لوگ سب سے پہلے ٹوپک بھی بات کرتے ہیں ہنٹنگ فرم دراز سب سے پہلے سب سے پہلا میٹھڈ ہے چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو آپ پھر بھی پاہ رہو ٹھیک ہے ہنٹنگ فرم دراز اس کا میں کرائٹیریہ لکھتے رہا ہوں دراز دراز کے پر دراز کے اوپر ہنٹنگ کرنے کا کرائٹیریہ آپ کو پریکٹیکلی بتاتا ہوں کیا ہے آپ لوگوں نے سیمپل دراز کے اوپر آنا ہے دراز کے اوپر آنا ہے اور یہ شوپی فائی کے لیے میتھڈ بتا رہا ہوں دراز کے لیے میں نہیں بتا رہا دراز کے لیے اس کا میتھڈ میں بھی چینج ہو سیمپل آپ لوگوں نے شوپی فائی کے دراز کے اوپر آنا ہے دراز کے اوپر آ کے سچ کرنا ہے وہ پروڈکٹ میں نے یہاں کے لکھا ہے وہ پروڈکٹ جس کی پرائز تین سو سے لے ٹھیک ہے بارہ سو کے درمیان ہو گی وہ پروڈکٹ آپ نے ہنٹ کر لے جانا ہے وہ پروڈکٹ آپ اپنے سٹور پر لگا سکتے ہیں اپنا مارجنر کے وہ پروڈکٹ ویسے ہزار ہوتا ہے لیکن بارہ سو تک بھی دراز کے لیے پروڈکٹ جاتی ہے فیلنٹ کو ٹھیک ہے وہ پروڈکٹ جس کی پرائیز تین سو سے لے کے بارہ سو کے درمیان میں اگزسٹ کرتی ہے چار سو پچاس چھ سو ستر آٹھ سو نوے جو مرضی پرائز ہو سکی تین سو سے لے کے بارہ سو کے درمیان یہ آپ کی پہلی اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو جو بھی کہتے ہیں فادر کراؤ وہ پروڈکٹ جس کی پرائیس تین سو سے لے کے بارہ سو کے درمیان ایجسٹ کرتی ہے وہ پروڈکٹ آپ نے ہنٹ کر لینی ہے دوسری شرط شرط کہتے ہیں اور اس کو شرط کا نام مجھے یاد آتا ہے وہ پروڈکٹ جس کے پروڈکٹ تین سو سے لے کے بارہ سو کے درمیان ایجسٹ کرتی ہے وہ پروڈکٹ آپ نے ہنٹ کر لینی ہے دوسری چیز اس کے دو سیلرز ٹوئنٹی پلس دو سیلرز کے جو ریویو ٹوئنٹی پلس ہونے چاہیے یہ کیسے پتہ چلے گا ہم اس کی پریکٹیکل ایسیم پر دیتے ہیں مجھے ایک پروڈکٹ پتہ ہے اور میں شرط لگا یہ میں پروڈکٹ مزاگ نہیں کر رہا آج آپ لوگ اپنا سٹور لگا بناو اس پروڈکٹ کو لانچ کرو کمپین کرو میں دیکھتا ہوں تم کل تک بیس ہزار کیا سے نہیں کماتے مطلب ٹوٹل سیلز بیس ہزار جس کے لئے سے اپروکسی میٹی تمہارا نیٹ پروفیٹ بھی ساتھ سے آٹھ نو ہزار کے دیتے ہیں اس پروڈکٹ نے ہمیں بہت ماشاءاللہ کھا کے دیا ہے کرسٹل ہی رموور یہ ایک لیڈیز کی پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے یہ پروڈکٹ کیا ہے لیڈیز کی پروڈکٹ یہ بھی نئے سیلرز آکے بیٹھے ہیں میں بھی تھوڑی کم ہو گئی ہو لیکن یہ دیکھو یہ یہاں تھا کس دن میں نے ادھر سے میں پڑھا رہا تھا بچوں کو یہ پہلی آئی تھی یہ دوسری تھی تیسری یہ ابھی سارے نیو سیلرز اپڈیٹ ہوئے ہیں ان کے ڈیوز بھی بلکل کام رہے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کو میں اگزیمپل دے رہا ہوں چار دن پہلے ایک سو کلاس سے تو میں اس کلاس کو بڑھا رہا تھا کہ یہاں یہ ٹاپ پہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو کیا بتایا وہ پروڈکٹ جس کی پرائیز تین سو سے لے کے بارہ سو کے درمیان ریوولف کرتی ہے مطلب کہ ہمارا پہلا کریٹریہ کیا ہو گیا دن ہو گیا ٹھیک ہے پہلا کریٹریہ دن ہو گیا میں اس کو پکٹ دیتا ہوں کہ ہمارا پہلا کریٹریہ exist ہو گیا دوسری دوسرا ہمارا کریٹریہ کیا دوسرا ہمارا کریٹریہ آتا ہے کہ اس کے سیلرز کے پہلے دو سیلرز یہ پہلی لائن جب آپ سرچ کرو گے تو جو پہلے چار سیلرز آئیں گے یہ پہلے چار سیلرز ان کے ریویوز بیس پلس ہونے چاہیے دو سیلرز کے ایک دو تین چار چار سیلرز آئیں مطلب کہ سیلرز کا کیسے پاس چلے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں مطلب کہ اگر ایک بڑا چار ایڈز لگی ہیں تو مطلب چار سیلرز ہی ہیں نا یہ دیکھو اس کو بیشنے والا بندہ کون سے ہے ریزینیبل شوپ ریزینیبل شوپ ون فائپ ایٹھ فور ون ٹو فر یہ ہے اس کو بیشنے والا بندہ بیش رہے ہیں اس کو بیشنے والا بندہ کون سے ہے اوریجنل بیوٹی اس کو بیشنے والا بندہ کون سے ہے اوریجنل بیوٹی وہ پروڈکٹ جس کی پریس تین سو سے لے کے بارہ سو کے درمیان ہو اور اس کے جو سیلرز ہیں وہ بیس سے اس کے دو سیلرز کوئی بھی دو سیلرز ان کی لائن کے ان کے ریویوز بیس پلس ہوں تو آپ وہ پروڈکٹ اپنی ہند کر سکتے ہو اس کی اگزیمپل کیسے دیتا ہوں آپ کو تھوڑی دیر پہلے میں نے ڈائیورسٹی کا ایک وہ دکھایا تھا آپ کو یاد ہے ہیڈ ڈائیورنگ تیبل تیبلٹ 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 سب سے بڑا سکتا ہے پہ ہم نے اس کو دیکھا بھی تھا دراس پہ کتنے کا آؤ اس کو دیکھ لیتے ہیں اب دیکھو وہ پروڈکٹ جس کی پرائیس تین سو سے بارہ سو کے درمیان ڈیوال پڑتی ہے 669 669 689 87 898 پہلا کرائیٹریہ ڈن ہو گیا پہلا کرائیٹریہ ڈن ہو گیا پہلے دو سلر کوئی بھی پہلی لائن صرف پہلی لائن یہ پہلی لائن پہلی لائن کے دو سلر کوئی سے بھی کوئی بھی دو سیلر جن کی پرائز جن کے ڈیوز 20 پلس ہوں آپ اس کو اپنے سٹور پہ لگاؤ اگزیمپل دیتے ہیں پاکی ساتھ اگزیمپل ہی آپ لوگوں کو میں اس کی دے رہا ہوں دیورٹی جوٹ سوری 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 اس کے میں دائم ورڈ سٹی ڈورٹ بکن دنی پاکستان کے سب سے بڑے اس ٹیم یہ پاکستان کا سب سے اور اس کے بنڈرے کا میں جانتا ہوں نائیم نام ہے اس کے ان کے جانرہ سرد یہ کہیں ان کو میں ساری کہتا ہوں بہت اچھے رسپیکٹیوی بلیں کافی پورے ہیں پورے ہیں پورے نہیں مطلب تو انہوں نے دیکھو جو پروڈکس لگائی ہوئی ہیں یہ دیکھو کٹ ڈیاب لٹ لگایا ہوا کتنے کا مارجن اک لگایا ہے پندرہ سور پہ گا آؤ اس کو پروو کرتے ہیں میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ دراز سے ہنٹنگ کیسے کرنی ہے میں نے یہ دکھا دیا کہ چلو اس کو پاکستان کے سب سے بڑے سٹور نے لگایا ہے اب بھائی یہ بیج کی تنا رہا ہے کہ کتنے پیسے کم آ رہا ہے یہ بھی تو آپ کو دکھانا ہے تو چلو آؤ دکھاتے ہیں فیس بک ایڈز لائی بریری ایڈ لائی بریری میں جائیں گے یہ ایڈ لائی بریری بڑا ایمپورٹن ڈول ہے انسان کو بتا یہ مجھے بتا سکتے ہیں آپ کا برین کتنا کم آتا ہے یہ آپ کو بتا سکتے ہیں میرا برین کتنا کم آتا ہے ادھر جاؤ ایڈ لائی بریری میں اس کو اس کے لئے سے ایڈ ہائیڈ بھی ہو جاتی ہیں مجھے پتہ با کیسے ہوتے ہیں لیکن میجوریٹی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا 99% لوگوں کو اس کا آئیڈیا ہی نہیں ہے صرف بہت کم لوگوں کو بہت کم لوگ ہیں جن کو اس کے بارے میں آئیڈیا ہے ہی نہیں ہے ڈیگر سو دی پوائنٹ ہے کہ ہم لوگ یہاں سرچ کریں گے ڈیورٹی ڈوٹ پی کے نا ڈیورٹسٹی ڈوٹ پی کے ہم نے ڈکھ دیا سٹور کا نام لکھا اب دیکھو آپ کو میجک دیکھو اٹس میجک دیکھو اس کی اس سٹور کی ایک سو بیس ایڈز رن ہو رہی ہیں پاک سنگر سب سے بڑا سٹور ہے جنہی کتنی کہاں اس کی ایڈ لگی گیا دیکھتے ہیں لوگ رونٹے ہیں انگر نے اپنی ایڈ ایڈ دیکھو ڈیورٹسٹی ڈوٹ پی کے نے اس کی ایڈ لگائی ہوئی ہیں ایک ایڈ ہوگی آگے دیکھتے ہیں بھاکی ایڈ میں ہیڈز ہیں لوڈنگ ہو رہی ہے آ جاتے ہیں آ جاتے ہیں ڈوسری ایڈ ہوگی ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے دوسری ایڈ ہوگی اور 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 تیسری ایڈ ہوگی تین ایڈ ہوگی ابھی تو میں نے اس کو چند نہیں مجھے لگ رہا تھا کہ ایڈ نہیں ہے تین ایڈ ہوگی اس کے بعد تین ایڈ چار ایڈ ہوگی چوتھی ایڈ ہے چوتھی ایڈ کے بعد ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے فرض کرو چار ایڈ کر رہی ہیں چار ایڈ تو مجھے ابھی نظر آئی ہے اب فرض کرو اب ہم اس کا پروفٹ نکالتے ہیں کہ کتنا کماتا ہوگا اس سے یہاں تو دس پرسن زیادہ کماتا ہوگا یہاں دس پرسن کم کماتا ہوگا یہ میں شرط لگا کہا سکتا ہوں اس سے جا کے پوچھلو کہ اس پروفٹ سب کتنا کماتے ہو یہ میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں چار ایڈ اس سے لگائی ہیں اور یہ دو ہزار کی کمبینٹس لاتے ہیں اس کو سیز لاتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بندہ کتنا کمارا ہے اس ایک پروڈک سے یہ جو سمپل پروڈکٹ ہے اس سے کتنا کمارا ہے ہم آرہوش کلکوشن شیٹ اوپن کرتے ہیں ٹھیک ہے شیٹ اوپن کی اور شیٹ اوپن کرنے کے بعد یہ پروڈکٹ کی جو ایکشوال پرائز ہے نا یہ دراز کے اوپر کتنے کی مل رہی ہے یہ دراز کے اوپر اگر آپ جا کے دیکھو تو یہ پروڈکٹ کا نام ہے یہ دراز کے اوپر آپ لوگوں کو 669 کیا اور اس کی جو ایکشوال پرائز ہے ایسنگ تو 340 ہے کہ 350 ہے مجھے کنفرم نہیں ہے 340 350 ہوگی 350 ہے 350 روپے کی پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے کتنے کی سیل کر رہا ہے 1500 روپے کی سیل کر رہا ہے ڈائیسو ڈیلیوری میں اندر ایڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے 1500 روپے کی سیل کر رہا ہے اور 1000 روپے کا ایڈز پینڈ لگاتا ہے اور اس کو کم از کم کی بات کروں فیس بک جو ہمیں مجھے پتہ یہ ایڈ بیو کمیٹس لا رہا رہا ہے ٹھیک ہے میرے ان سے بات رہی تھی ایڈ بیو ان کو جو میرے اقارڈنگ جو سیلز آ رہی ہیں جو میرے اقارڈنگ جو میرا ہول کریئر جس کے وقت میں نے کام کیا ٹھیک ہے ان کو جو سیلز آ رہی ہیں مجھے پتہ ہے ان کو آٹھ سے نو سیلز دن میں عادت ٹھیک ہے پھرٹ کرو ان کو آٹھ سے کم از کم کم از کم ان کو آٹھ سے ضرورت نہیں آٹھ سے ہزار ہی ہیں تو یہ ایک دن میں اگر 1000 روپے کی ایک ایڈ ان کو 6200 روپے کما کے دے رہی ہیں ان کی اس ریشو کے مطابق ایک ایڈ ان کو ایک دن کا 6200 روپے کما کے دے رہی ہیں ان کی چار ایڈز لگی ہیں تو آپ 6000 کو کلکلیٹر اوپن کرو کلکلیٹر اوپن کرو کلکلیٹر اوپن کرو آپ سپل 6200 کو ملٹیپلائی کرتو چار سے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ ایک پروڈکٹ ان کو ایک دن کا 24800 روپے بنا کر دے رہی ہیں اور اس چیز کا میں دعویٰ کرتا ہوں میری ویڈیو بھی آپ کے پاس پڑھی ہے آپ لوگ ہی ریوڈ کر رہے ہو یہ سٹور کے اون ایڈ ان سے جا کے کچھو میری کلکلیشن یا 10% کم ہوگی 20000 لگا اس سے زیادہ نہیں چھنی یہ کم آ رہے کم از کم اتنا کم آ رہے product بھی آپ کے سامنے ٹھیک ہے this is the power of Shopify بہت اچھا کھیل سکتے ہو اپنے برینڈ کا یہ فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے خیر بولے خیالیو بلاو جائے تم لوگ کے میں اتنا کماؤں گا یہ اپلا اپلا ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہاں تک سامنے آگی بات کو کہ سمجھا میں سے کہا رہا تھا ہاں میں آپ کو یہ سمجھا تھا کہ product hunting وہ product جس کے پہلے جس کی price 600 سے 300 سے لے کے 1200 کے درویان exist کرتی ہے اور اس کے پہلے دو sellers پہلی لائن کے صرف پہلی لائن کے دو sellers کے review 20 plus reviews ہیں آپ وہ چپ کر کے اپنا marginal کو اب جہاں اس نے 1500 لپے لگائی ہے آپ اپنے product 1300 کے بھی بیچو اب پرسوں اسی store نے یہ 1700 لپے بیچ رہا تھا آج اسی store نے 1500 پہ کر دی صرف رمضان اور پرکیزر سے ٹھیک ہے پہلے شیپنگ ایڈ کر رہے تھے ٹھیک ہے یہ اس طرح پیسے کمہا رہے ہیں اگر یہ بندہ 24,000 کمہا رہا ہے آپ پرسنٹ انشورٹی آپ کو سیل بیٹھا سو یہ پہلا کریٹیریا جو میں بتایا دراس ہنٹی کے 300 سے 1200 کے درمیان ریوال کر اس کی پرائیس اور اس کے پہلے دو سیلر 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 پہلے سیلر پہلے سیلر سیلر پہلے اب مجھے صرف یہ بتاؤ کہ یہاں تم جو میں نے پڑھایا وہ سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی آگئی 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 مجھ کو سمجھ آگئی 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 سیلر آپ کی جالے کشف وہ بلا ساب ہو گیا ایک سرین بیٹھ ایک نا پتھان بی آگئی آگئی ہے تو بولا ساب ہو گیا ساری کٹی لالے ٹھیک ہے اب یہاں تک سمجھ آگئی ہے اب ہم لوگ چلتے ہیں دوسرے ٹوپک آج صرف دو ہی ٹوپک کرنا اس سے ٹوپک 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 دوسرے ہوں بہت زیادہ بہت زیادہ پانچ منٹ بھی دھونا آدھا ٹوپک میں نائنٹی پرسن ٹوپک کو بھی کور کری دیا یار یہ ٹوپک تو میں اگر پانچ منٹ بھی دھونا اس ٹوپک کو بہت زیادہ کی بات سمجھ ہو ٹھیک ہے اس لئے میں اس کو ڈیٹیل کس بہت 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 ایکس ٹھیک ہے اب آپ نے نام سنا کہ الی ایکس سنا تھا کچھ لوگ نہیں ڈیو ہو لیکن کتنی ایزی ہنٹ ٹھیک ہے سمپل الی ایکس پرس کسے کرنا ہے اس کا بھی کرتیریا سیم ہے ڈیٹیل رائیس دیکھ ٹوپک ڈیٹیل اللہ علی ایکسپریس کی جو ہنٹنگ ہے نا علی ایکسپریس کی ہنٹنگ یہ اتنی ایزی ہنٹنگ ہے اس کے پر ہنٹنگ ہوتی نہیں ہے مطلب یہ ہنٹنگ ہے آپ کو بتاتا ہوں اللہ علی ایکسپریس نے آپ لوگوں میں ٹول کیا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے گوگل پہ جانے ہیں ہنٹنگ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے گوگل پہ جانے ہیں گوگل پہ ٹھیک ہے گوگلو پہ جانے ہیں اور گوگلو پہ جانے کے بعد آپ نے وہاں سرچ کرنا ہے علی سیو پلس علی سیو پلس ٹھیک ہے آپ نے یہ سرچ کر دینا ہے جیسے کہ آپ سرچ کروکے یہ آپ کے سامنے پہلے آئے گا گوگل کی ایکسٹینشن آ رہی ہوگی اپنے اس پر کلک کرنا ہے اور اس پر کلک کرنے کے بعد نا اس کو extension کو اپنے پروم میں یہاں add to chrome کروں گا اور یہ میرے پروم میں add extension کروں گا تو میرے پروم میں یہ ایڈ ہو جائے ٹھیک ہے یہ میرے پروم میں ایڈ ہو گئی بات خاطر ali save plus کی آپ نے یا ای ٹھیک سو یہ ایڈ ایکسٹینشن دی یہ ایکسٹینشن دی وہ غلط ایڈ کر دی ہے سوری 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 یہ ایکسٹینشن ہے یا یہ اس کے اوپر ایڈ ہوگا ریڈ کلک کر میں بھی کہوں وہ کونس کے ایکسٹینشن ایڈ ہوگی وہ بھی کام کرتی ہے لیکن یہ زیادہ بینیفیشل ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو ایڈ کر لینا ہے add to chrome کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا میں فائدہ بتاتا ہوں add to chrome کرنا ہے اور add to chrome جیسے آپ لوگ اس کو کریں گے تو یہ ایکسٹینشن یہاں جا کے آپ کے پاس add ہو جائے گی دیکھنا ابھی یہ آپ کے ایکسٹینشن ڈیڈ ہوگی ٹھیک ہے آپ اس کو pin کر لو یہ آپ کے پاس یہاں باہر آ جائے گی ٹھیک ہے کیا کیا سیمپل آپ نے google open کیا google open کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا گوگل کے اوپر آپ نے جا کے دیکھا ali save plus یہ آپ نے open کیا ہے آپ نے ali save plus کی ایکسٹینشن یہ دیکھو یہ بنی ہوئی ہے تو آپ نے اس ایکسٹینشن کو اپنے chrome میں انسٹالنا پر کلک کرو گے نا تو یہ automatic chrome میں رون ہوگی ہے اب آتے ہیں hunting کی طرف اب آپ نے simple google open کیا google open کرنے کے بعد آپ نے ہاں لکھنے الی ایکسپریس مطلب الی ایکسپریس کی website جیسے ہم دراز open کرنے سے ہم نے الی ایکسپریس open کر لیا الی ایکسپریس open کیا اب open کیا ہے hunting ختم open کرتی ہی الی ایکسپریس ہم واحد platform ہے جو trending products جو products جس کی سب سے اچھی ہوتی ہے نا ان کو اپنے پہلے پیج پر شو کرواتا ہے دراز ایسا نہیں کرتا آپ کو وہ products اس پیج پر اس جگہ پر الی ایکسپریس open کیا open کرتی پہلے پیج کے اوپر وہ جن کی پرائیز تین سو سے لے کے ہزار کے درویان تین سو سے لے کے ہزار کے درویان الی ایکسپریس کے اوپر exist کر رہی ہے نا وہ product آپ اپنے شوق پر لگا کے بیج سکتے ہیں یہ dispenser بہت بک رہا ہے یہ بہت بک رہا ہے یہ بہت 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 بک رہا ہے یہ وہ ساری چیزیں جو ٹریننگ پر ایکسپریس کے اوپر بہت بک رہی ہیں جو چیز ایکسپریس کے اوپر زیادہ بکتی ہیں نا یہ ایکسٹینشن کے کرتی ہے انسٹال کرنے کے بعد اس کو آٹومیٹکلی پہلے پیج اپنی ہنٹنگ ہی ختم ہو گئی بس آپ نے اس کے اوپر ریبیوز نہیں دیکھنا ہے اس کے پر ریبیوز دیکھنا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے الیکس پیشل کبھی بھی بیٹ ریبیوز نہیں آتا ہی پاہ دیاد رفنا وہ product شس کی پرائز تین سو سے ہزار کے درمیان چپ کر کے اپنے سٹور پر لگا لو ٹھیک ہے اب یہ گھڑیاں بڑی سیل ہو رہی ہیں ٹھیک ہے یہ بہت سیل ہو رہا ہے یہ بہت سیل ہو رہا ہے رمضان کے اندر یہ بہت سیل ہو رہا ہے اور ایک اور product کا وہ بہت زیادہ سیل ہو رہی ہے یہ RGB light یہ لیکن وہ اس میں آز رہتی ہے پھر variation اس میں آز رہتی ہے ٹھیک ہے variation کا میں بھی سمجھاتا ہوں جو پہلے پیج کے اوپر جو product آپ کو لگے کہ بہت زیادہ بک رہی ہے حالب جو جس کی پرائز تین سو سے لگے ہزار کے لگے وہ product ساری آئیں گی جو بہت زیادہ market کے اندر بک رہی ہیں ٹھیک ہے جس کو لوگ خریداری جس کی بہت زیادہ ہو رہی ہے آپ وہ product اپنے store پہ لگا سکتے ہو یہ الی ایکسپرس کی ہنڈنگ سے زیادہ کوئی ہنڈنگ بات کھتا ہے سیمپل کے کیا الی ایکسٹینشن کی ایک ڈاؤنڈوڈ الی ایکسپرس ڈاؤنڈوڈ کیا الی ایکسپرس کو اپن کیا کہ اپن کرنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے وہ product ساری جو product جن کی پرائز تین سو سے لے ہزار کے درمیان اگر آپ کو اگر آپ کو فرس کرو ہنڈنگ سمجھ نہیں آیا کوئی مسئلہ نہیں ہنڈنگ سمجھ نہیں آیا کوئی مسئلہ نہیں بلکل بیسٹک سے یہ دونوں سمجھو کہ پہاڑ تھے اگر آپ کو یہ دونوں سمجھ آجیں گے تو یہ تو سیکنڈ کی گیم ہے اور یہ یہاں ہنٹیگ ستما ہو جاتا ہے سب سے ایمپورٹن ٹوپک ہنٹنگ سٹوڈ ہے جو بچہی ایکسٹریم لی امپورٹن اکسٹریم لی امپورٹن بس ٹوپک اس ٹوپک ایکسٹریم لی امپورٹن ٹھیک ہے جتنا زیادہ اپورٹنٹ ہے اتنا زیادہ یہ وہ خیسان بھی ہے اب آپ لوگوں کو میں نے ایکس دوہ ٹوپک پڑھائے میں نے آپ کو چار کام پڑھائے پہلا میں نے آپ کو دوسرا آپ کو میں نے کام بتایا ہنٹنگ اس کے بعد ہم نے کی ہنٹنگ کیسے کی ہنٹنگ ہم نے ہنٹنگ کا مطلب بتایا میں نے آپ کو تین میتھرڈ میں سے دو میتھرڈ آپ کو بتایا یہ بھی آپ کو مجھے ہندر پرسنٹ شورٹ ہی مجھے پتہ ہے ایک دن کے ایکسپریرینس ہوتا بندہ پھر کہنا کتنے سالوں سے تو پڑھا رہے ہیں اب آج یہاں تک ہمارا ٹاپک کور ہو گیا کون سی پڑھرک ہم نے سیل کرنی کون سی نہیں کرنی یاد رکھنا جس پڑھک کی جس پڑھک کی اندر ٹرانسپیننٹ میٹیل آجے گا نا مطلب وہ گلاس کی پڑھکٹ ہے وہ سیل نہیں کرنی ٹھیک ہے اور شروع میں کلوتھنگ میں نہیں جا سٹارٹنگ میں کلوتھنگ میں نہیں جا ویسے آپ بعد میں چلے جانا جب آپ کے پاس پیسہ بڑھا جگہ ہوگا پھر کلوتھنگ میں چلے جانا شروع میں کلوتھنگ نہیں جانا تو ٹرانسپیننٹ مطلب گلاس کی کوئی پڑھک ہے میں ایرے پاس یہ ایک ٹرانسپین پڑھا ہوگا اب یہ پتہ نہیں کیکٹس سا ہے تو یہ پڑھک میں کبھی بھی نہیں بیچوں گا پیش کروڑوں کی کیوں نہ بکتی ہو اس کی ویزن کیا ہے فرد کرو میں آپ میں سے مجھے کسی بندے نے یہ پڑھکٹ آرڈر دی تو میں یہ پڑھکٹ آپ کو سی اوڈی کروں گا میں بھی یہ رستے میں ٹھوٹ جائے یہ تو گلاس ہے نا گلاس ہے تو یہ ٹوٹ جائے کسٹمر کا بیٹھ جائے گیو لیکن وہ اس کا انٹرس ٹھوٹ جائے گا نا آپ کے برینٹ سے وہ پڑھکٹ جو گلاس کی ہوگی وہ نہیں بیجنی اور کلوسنگ سٹارٹ میں نہیں جالنا باقی آپ کو دو ٹوپکس آج بڑھایا ہیں جس کے میں نے آپ کو ہنٹنگ بتائی ہے اور آپ کو لیس پر بتائی ہے آپ کے ٹوپکس آج ہی یہاں تک ہی تھا اب ہم کوششن آنسر کے اوٹ ٹوپک کے اوپر آتے ہیں اب آپ لوگ اپنی جو ریکوارڈنگ ہیں نا وہ سٹوپ کر دو جس جس نے ریکوارڈنگ لگائی ہے وہ سٹوپ کر دو اسے یوٹیوب پہ اپلوڈ کرو مجھے لنک سینڈ کرو گروپ میں لنک سینڈ کرتا ہوں دن ہو گیا اب ہم آتے ہیں کوششن آنسر کے ٹوپک کے اوپر ٹھیک ہے آپ کوششن آنسر کے اوپر ٹھیک ہے